امبی کی ریاست ٹیکسس کے کالیج کی تعلیم یافتہ نشہ سکاریا بچوں کو پڑھانے اور خود کچھ سیکھنے کے لیے انڈونیشیا آئی ہے میری امیر ابھی کم ہے مجھے دنیا میں اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے اور سوچنا ہے کہ میں کیا کرنا جاتی ہوں یہاں آنے کا تجربہ مجھے اپنے اب تک کے تمام کام اور تجربے پر دوبارہ اور کرنے کا موقع دے رہا ہے امبی کی ریاست پینسلوینیا کے ٹریویس بلو ایملنگ بھی یہاں انگلیش پڑھاتے ہیں اور کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اگر ان میں سے کچھ بچے کالیج تک نہیں بھی پہنچ سکتے تب بھی تھوڑی بہت انگلیش سیکھ کر وہ اپنے آپ کو اس وقت لوگوں سے منفرد بنا سکتے ہیں جب وہ کوئی ملازمت کلاش کر رہے ہو لوگوں سے مل رہے ہو پیس کور کا امریکہ کی دیگر امدادی پروگراموں سے فرق یہ ہے کہ رضاکار اس کے ذریعے جس کمیونٹی میں کام کرتے ہیں اس کا حصہ بن جاتے ہیں تھائی لینڈ میں پیس کور کی ڈریکٹر جان ویلیمز کہتے ہیں کہ جو ذاتی تعلقات وہ قائم کرتے ہیں وہ ہی اتنے ہی اہم ہیں جتنا اہم ان کا حاصل کیا ہوا تقنیقی علم ہے پیس کور کے رضاکاروں کے پاس زیادہ مادی وسائل نہیں مگر ہمدردی بھرے دل ضرور ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیس کور کو اپنے وسائل میں حفظہ دار بنا کر امریکہ اپنی سرحد سے باہر اپنے باری میں اچھی رائے قائم کرتا ہے نشہ سکاریا کا خیال تھا کہ انڈونیشیا میں جو دنیا کا سب سے بڑا مستمک سریتی ملک ہے ماحول کافی سخت ہوگا میرا خیال تھا کہ لوگ بہت روایتی ہوں گے مگر سب لوگ اتنے کھلے دل سے پیش آئے کہ مجھے لگا میں انہی میں سے ایک ہوں لیکن ٹرائویس بلو ایم لنگ کا خاندان ان کے ایک ایسے ملک میں کام کرنے پر فکر مند تھا جہاں امریکی شہریوں کو ماضی میں دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ہے ٹرائویس کو اپنے والدین کے خدشے بیجا لگتے تھے لیکن انہیں اپنے اوپر شک کیے جانے یا دے ہی آبادی کے جانب سے منفی رویے کی کچھ نہ کچھ تبک کو ضرور تھی میں بلکل غلط ثابت ہو گیا انہوں نے مجھے اپنے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دی میں نے ان کے ساتھ روزہ کھولا اور میں ان کی مساجد میں بھی گیا پیسکور کے کئی رضاکار چین، تھائیلنڈ، کمبوڈیا، منگولیا اور فلپائن سمیت مشرقی ایشیا کے کئی ملکوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں برائن پیڈن کے ساتھ تابندہ نئیم اردووی ہوئے ہیں